آج ہم نے سیکھنا ہے ہاو کمپلیٹ مونیٹائیزیشن کرائیٹیریہ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے سب سے پہلے تین چیزیں ہمیں چاہیے نمبر ون پہ ہمیں چاہیے سیکھنڈ پہ ہمیں چاہیے سکس ہنڈڈ کے کا وچ ٹائم تھرڈ پہ ہمیں چاہیے ویڈیوز اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے یہ چار چیزیں آج ہم نے کولپ کرنی ہے اس کلاس کے اندر سلو سلو کلاس آپ لوگ کی چلتی رہے گی آستہ آستہ آپ لوگ چیزیں سمجھ آتی رہیں گی ٹھیک ہے جلدی نہیں ڈالنی اچھے سمجھ آئے گا تابعی ہم نیکس کلاس پہ اوپر جائیں گے اگر اچھے سمجھنے کی آئے گا تو نیکس کلاس پہ ہم نہیں پروموٹ کرے گی اب سب سے پہلا ہے دس ہزار فالورس ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرنے کا طرح ایک طریقہ دیکھتے ہیں مارکٹ میں سٹم تین طرح کے فالورس چل رہے ہیں ایک چل رہا ہے آپ کا آئی ڈی سیٹ ایک آپ کا چل رہا ہے پینل فالورز ایک آپ کا چل رہا ہے ان تینوں کی پرائز ڈیفرنٹ ہے پروفائل پیج کے لیے پرائز اور ہے کلاسک پیج کے لیے پرائز اور ہے ٹھیک ہے دونوں کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ میں فرق ہے کچھ فالورز کچھ فالورز آسانی سے مل جاتے ہیں کچھ فالورز کو ڈھوڑنا پڑتا ہے ہمیں اب آپ کوئی بھی ویڈیو لگا لو تو آپ دس ہزار فالورز کمپلیٹ نہیں کر پاؤ گے آپ کو اگر فالورز کمپلیٹ کرنے ہیں تو وہ آپ کو مارکٹ سے بائے کرنے پڑیں گے ہر صورت ٹھیک ہے تو اگر ان کی مارکٹ پرائز کی میں بات کروں اس ٹائم اگر میں ان کی مارکٹ پرائز کی بات کروں تو مارکٹ پرائز آئی ڈی سٹا پالورز کی اس ٹائم چل رہی ہے پندرہ سو سے اٹھارہ سو پی کے آر ٹھیک ہے یہ ہماری پرائز چل رہی ہے آئی ڈی سٹا پالورز کی آئی ڈی سٹا پالورز ہوتے کون سے آئی ڈی سٹا پالورز وہ ہوتے ہیں جس طرح آپ کو نا آپ کو پتہ ایک آئی ڈی ہوتی ہے شیرنگ سٹاپ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ شیرنگ سٹاپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری آئی ڈیز ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے آپ سٹاپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جن کے پاس آئی ڈی سٹاپ فالورز ہوتے ہیں وہ دس آئی ڈیز کا سٹاپ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پانچھے آئی ڈیز کا سٹاپ بنا لیتے ہیں اپنے پاس یا دس آئی ڈیز کا بیز آئی ڈیز کا سٹاپ بنا لیں گے اپنے پاس اور اس سے جو ہے وہ فالورز پروائیڈ کرتے ہیں ایک کمانڈ ہوتی ہے ایک بہت ہوتا ہے ان کے پاس وہ بہت کیا کرے گا وہ آپ کا پیج کھولے گا فالو کرے گا بند کرے گا پھر نیکسٹ آئی ڈی کھولے گا آپ کا پیج کھولے گا فالو کرے گا بند کرے گا اس طریقے سے جو ہے آپ آئی ڈی سٹاپ فالورز اپنے پیج پہ لگا سکتے ہو اگر بات کو ہیں پینل فالو کرے تو پینل سو ہوتے ہیں رویٹ فالورز خیریگے جو کی نون اکٹی پھنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں مگر ان سے کرسکتے ہو اگر دو بھار این والو پیج کی گھٹے کو ہیں اٹھانہ سینس سے پچیسو بی کے آن اتنے کہ آپ کے لگیں گے پینل والے فالو کرسا آئی ڈی دونوں ہوتے ہیں دونوں دونوں جو ہے آپ کو کوئی رسپانس وغیرہ نہیں دیتے بس پرائز میں تھوڑا سا فرق ہے آپ کو آئی ڈی سٹ اپ فالورز ملتے ہیں ملتے ہیں وہ لگوالو فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد تھرڈ پہ آتے ہیں بوشٹڈ فالورز بوشٹڈ فالورز ہوتے ہیں ہے آپ کے جو جو ہوتے ہیں کتنے کے ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ ہزار سے چھ ہزار PQR یہ جو ہوں گے آپ کی پوشٹ پہ لائک بھی کریں گے کمینٹ بھی کریں گے شئر بھی کریں گے مگر ہمیشہ آپ اپنے کنٹنٹ پہ لیتے ہو اگر آپ کا کنٹنٹ نہیں ہے اور آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو موسیٰ لنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کام پیجھو ہے کبھی بھی بند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو پیج کبھی بھی بند ہو سکتا ہے اس پر آپ اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے کیا کرو گے تو آپ نے اگر لینے ہے کپیٹ پیج پہ یا اگر آپ کپیٹ پیج پہ پورا کر رہے تو واشنگ کپلیٹ ہونے کے بعد آپ آئی ڈی سیٹا فالورز یا پینل فالورز ہی لوگے اس کے علاوہ کوئی فالورز آپ نے نہیں لینے بوشتی فالورز آپ نے تب لینے ہے جب آپ کا ہنڈر پرسن ہوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو آپ نے پیج کے فالورز کمپلیٹ کر سکتے ہو آپ واش ٹیم کے اگر بات کریں تو واش ٹیم موشلی کمپلیٹ ہوتا ہے لائیو سٹریم کے تھو لائیو میتھڈ کے تھو میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کون کون سی ہیں ایک ہمارے پاس سب سے پہلے بگ باوس سکسٹین اس کے بعد ہمارے پاس آتی کرکٹ اس کے بعد ہمارے پاس آتی فیفا اس کے بعد ہمارے پاس آتی نیوز اس کے بعد ہمارے پاس آتی گیمنگ ٹھیک ہے بے شمار کونٹینٹ ہے لائیو سٹریم کے جن سے آپ جو ہے وہ اپنا پورا کر سکتے ہو ان سب کو لائیو چلا کے جو ہے آپ پورا کر سکتے ہو اگر ان کی سٹرائک دیشوں کی بات کروں تو بگ باوس سکسٹین جب تک لائیو چل رہا ہے جب تک آپ بگ باوس سکسٹین کو لائیو چلا ہوگے تب تک کوئی سٹرائک نہیں ہے ونس لائیو سٹریم بند ہو ہے ہے پس تک کے بات کریں تو فیفا نیوز اگر اب پکستان نیوز آگر اس کی نیوز چلاتے ہو تو اس پر کوئی Sterny گ intéressant کی مہínی کی بات کریں تو گیو آپ کسی famous یوٹیوور کی گام اٹھا کر لگا رہ تو اس کے بھی کوئی سٹرائک نہیں تھکس پر آپ لوگو کو خود سیکھنا پڑے گا کانچے دس پیج اڑوا ہوگے تب جا کے آپ کو سمنھ میں آئے گا ورنہ آپ کو یہ چیز سمنھ میں نہیں آئے گی اور آپ نے واش ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ لائیو سٹریم سے پورا کرنا چھے لائیو منٹ کا واش ٹیم لائیو سے پورا کرو گے لائیو کا کیوں میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ لائیو سٹریم سے جب آپ اپنا واش ٹیم پورا کرنے لگتے ہونا تو اس میں شیرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ویداؤٹ این ایس شیئر جو ہے آپ اپنا واش ٹیم پورا کر سکتے ہو لائیو کے پر واش ٹیم کس کے تروں پورا ہوتا ہے لائیو پورا ہوتا ہے آپ کے ہیش ٹیم کے تروں جو آپ ہیش ٹیم میں ڈالتے ہو نا ان کے تروں آپ کے ویڈیو پر آڈیونس آتی ہے اور اسی کے تروں آپ جو ہے وہ واش ٹیم پورا کرتے ہو ٹھیک ہے لائیو سٹریم سے واش ٹیم پورا کرنے کے لئے آپ کو ایک سوفیر چاہیے جس کا نام ہے او بی ایس یا میں لکھ دیتا ہوں او بی ایس ہو گیا ہمارا اس سوفیر کے تو جو ہے آپ ان میں سے کوئی بھی کونٹنیٹ لائیو کر کے جو ہے اپنا واش ٹیم پورا کر سکتے ہو ایکٹیو ویڈیوز کے اگر بات کرتے ہو تو ایکٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی پانچ اوڑیجنال کونٹینٹ ویڈیوز فیس بک کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا پیج منٹ ٹیس کرانا ہے تو آپ کی پیج پہ پانچ ویڈیوز ہونا لازمی ہے جب آپ پورا کر لیتے ہو تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہو تو اپنے پیج پہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو پھر آپ جب آپ ویڈیوز کرتے ہو گے آپ کے پیج پہ کوئی ویڈیو نہیں رہی گی تو آپ کا کرٹیرہ کیسے پورا ہوگا تو آپ کیا کرتے ہو پانچ ایکٹیو ویڈیوز اپنے پیج پہ لگاتے ہو اوڑیجنال کونٹینٹ کی آپ نے جو ہے پانچ سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ تک کی لائیو موبائل فون سے آپ کوئی بھی چیز دکھا سکتے ہو آپ گھر دکھا سکتے ہو آپ روڈ دکھا سکتے ہو آپ کچھ بھی دکھا سکتے ہو اس کے اندر ویڈیو آپ کی اوڑیجنال ہونی چاہیے اور اس پر کوپی نیٹ کونٹینٹ کوئی نہ ہو نا کوئی گانا ہو نا کوئی میوزک ہو ٹھیک ہے وہ آپ کر لے ہو اس کے بعد آتا ہے انٹرو ٹو آرڈے پی آرڈے پی کا فل فارم ہے ڈیوزکی جاتی ہے لوکیشن چینج کے نکل جیسے کی آپ کو پتہ پاکستان میں فیس بک بین ہے پاکستان میں فیس بک منٹیزیشن Allround نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان میں فیس بک منٹیزیشن Allround نہیں ہے تو آپ پاکستان میں بیٹھ کر منٹیز پر رن نہیں کر سکتے تو آپ Yuse کرتے ہو آرڈے پی اب یہاں بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو بھگنا دیجھ سے اور کافی سارے لوگ ایسے جو انڈیا سے ان کو بھی آر ڈی پی کی ضرورت پڑے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک ہی آئی پی سے اپلوڈنگ اور شیرنگ نہیں کر سکتے آپ کو اٹلیس دو آئی پی چاہیے ہی چاہیے تو آپ اپلوڈنگ کے لیے جو ہے وہ آر ڈی پی یوز کر سکتے ہو اور شیرنگ کے لیے جو ہے آپ اپنے نارمل پی سی کا نیٹ یا نارمل پاکستانی نیٹ یا انڈیا نیٹ یوز کر سکتے ہو تو آپ بیشے کا آپ انڈیا سے چاہیے اگر آپ کے پاس دو نیٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس دو نیٹ ہے تو آپ ایک نیٹ سے اپلوڈنگ کر لو دوسرے نیٹ سے شیرنگ کر لو تو کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر میں ویب سیٹ بتا دوں آپ کو تو آپ کو مل جائے گی آلٹی میٹ ملکہ گوگل کر دیتا ہوں آپ کو پاس دیتا ہوں پاکستانی